السلام علیکم کتاب سٹوری چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جب میں کچن میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا مجھ میں اب حمد مزید نہیں بچی تھی کہ اپنے شوہر کا جارہانہ رویہ برداشت کروں سامنے ہی میرا شوہر کھڑا کیلے کا جوس بنا رہا تھا جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ پرسرار انداز میں مسکرانے لگا اسے مسکراتا دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوگا تقریباً ایک ہفتہ ہی پہلے اس نے یہی کام کیا تھا اس کے بعد اس نے معمول بنا لیا تھا جب بھی وہ ریلیشن بناتا اس سے پہلے یہ جوس پی لیتا جس کی وجہ سے اس میں پانچ مردوں کی طاقت آ جاتی تھی لیکن اس دوران میری حالت بہت بری ہو جاتی تھی مجھ سے اب یہ سب کچھ پرداشت نہیں ہو رہا تھا اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا میں جو وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر رہی تھی اس کا اشارہ دیکھ کر گھبرا گئی میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تو وہ غصہ کرنے لگا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پاس چلی گئی اس دوران میں اپنے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی کیونکہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اسی لیے مجھے اپنے شوہر کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کبھی کبار تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا تھا جس کی وجہ سے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی جبکہ میرے شوہر کو تو ذرا سب بھی فرق نہیں پڑتا تھا یوں لگتا تھا جیسے اس میں شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچتی اس نے میری بازو پکڑی اور ایک چھٹکے سے اپنی جانے پھینچا میں توازن برقرات نہیں رکھ پائی میرا ہاتھ جگ کو جا کر لگا اور جگ سمین پر گر کر ٹوٹ گیا یہ سب دیکھ کر پہلے تو اس کا مم حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا جبکہ مجھے دل ہی دل میں وہ خوشی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ یہ جوز پینے کے بعد جو میرا حال ہونے والا تھا شاید میں برداشت نہیں کر پاتی ایک طرف سے اچھا ہی ہوا کہ جگ گر کر ٹوٹ گیا جہاں میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی وہاں میرا شوہر آنکھوں میں حسرت لیے فرش پر گرے جوز کو دیکھ رہا تھا میں نے ایک نظر باہر موسم پر ڈالی آج موسم بہت زیادہ خراب تھا صبح سے بارش ہو رہی تھی چونکہ سردیوں کی بارش تھی اس وجہ سے باہر نکلنے کا مطلب خود کو بیمار کرنا تھا اور میرا شوہر ویسے بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ اگر اس کی صحت خراب ہو گئی تو وہ مجھے خوش نہیں رکھ پائے گا جبکہ میں چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میری اپنے شوہر سے چند دنوں کے لیے ہی جان چھوٹ جائے کیونکہ اب اس کا رویہ پرداشت سے باہر ہو گیا تھا میری شادی کو دو ہفتے ہو گئے تھے اور ان دو ہفتوں میں ایک بھی رات ایسی نہیں تھی جب میرے شوہر نے یہ جوس نہ پیا ہو جب اس نے پہلی بار یہ جوس پیا تھا تو میں نے اس کا مزاق بنایا تھا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف کتابی باتیں ہیں لیکن جب میں نے اس کی طاقت دیکھی تو میں گھبرا گئی یہاں تک کہ مجھے اس کی منتیں کرنی پڑی ابھی بھی جب اس نے جگ کو ٹوٹے ہوئے دیکھا تو وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا اور کہنے لگا اب اس سب کا ذمہ دار کون ہے میں نے جلدی سے گردن جھکا دی میرے چہرے پر مسکراہت پھیلی ہوئی تھی میں کسی طرح سے اپنی مسکراہت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر شوہر نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی چند لمحے ارسلان مجھے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا اسے باہر نکلتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر جا رہی ہو اس نے مجھے کہا کہ گھر میں کیلے ختم ہو گئے ہیں وہی لینے جا رہا ہوں مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا باہر انتہائی تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ اس موسم میں صرف گھلے لینے کے لیے جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بھی فکر ہونے لگی تھی یعنی رات کے وقت دوبارہ سے میری شامت آنے والی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں وہی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا سر تونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھوڑی ہی دیر بعد میری نند وہاں پر آئی اور مجھے کہنے لگی اس قدر پریشان کیوں بیٹھی ہوئی ہو تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے میں نے اس کے چہرے کی طرف بزاریت سے دیکھا اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے سونے کے لیے اب بھی تک ایک بھی رات نصیب میں نہیں لکھی ہوئی دن کے وقت بھی گھر کے کاموں کی وجہ سے سو نہیں سکتی یہ باتیں میں اپنے دل میں ہی دبا گئی وہ کافی دیت تک میرے پاس ہی بیٹھی رہی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی لیکن میرا دھیان اس کی طرف نہیں تھا میرا دھیان اپنے شوہر کی طرف الجا ہوگا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ بارش میں بھیگتا ہوگا گھر کے اندر داخل ہوگا اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی میری نند اس سے پوچھنے لگی ارے تم اتنی بارش میں باہر کیوں گئے تھے اس نے اپنی بہن کے سامنے کیلوں کا شوپر کیا جنہیں لینے کے لیے اس نے اپنی جان کو مشکل میں ڈالا تھا اس کی بہن اس کا مزاق بنانے لگی اور کہنے لگی صرف کیلے لینے کے لیے تم نے اپنے آپ کو اتنا زلیل کیا اور پھر شرارہ سے کہنے لگی کہ ہی یہ بھابی کی فرمائش تا نہیں نند کی بات سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا کیونکہ میں مر سکتی تھی لیکن آج کے دن یہ فرمائش نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آج میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں جی بھر کر آرام کروں اور جی بھر کر اپنی نیند پوری کروں مگر اپنے شہر کا رویہ دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ آج بھی میرا یہ ارمان ادھورہ ہی رہ جائے گا ارسلان مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے ان کا جوس بناو باقی کا کام میں خود دیکھ لوں گا ارسلان کی بات سن کر میں نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ گھر سے باہر چلا گیا اب مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ گھر سے باہر کیوں گیا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے نمبر پر کال کی لیکن اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد وہ لوٹ کر آیا تب وہ اکیلہ نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کی خالہ بھی تھی دراصل اس کی خالہ کچھ دن پہلے ہی اس شہر میں آئی تھی لیکن ہم لوگوں سے مل نہیں پائی تھی آج اسی لیے وہ انہیں اپنے ساتھ ہی لے آیا خالہ سے ملنے کے بعد میں کچھن میں آگئی اور ان کے لیے چائے بنانے لگی اسی دوران میرا شہر بھی وہاں پر آگیا اور میری مدد کرنے لگا میں اپنے شہر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی عمر بلا شبہ پچپن سال تھی لیکن یہ پچپن سال کا ہرگز بھی نہیں لگتا تھا اور جتنی اس میں جان تھی وہ دیکھ کر تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ ایک پچپن سال کا انسان یہ کام کر سکتا ہے ایک اور بات جو مجھے بہت حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی میرے شہر کو بھائی کہہ کر نہیں بلاتا تھا بلکہ ہر کوئی اس کا نام بلاتا تھا شہر کی آواز سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور وہ مجھے کہنے لگا ابھی اس طرح سے مت دیکھو کہیں ایسا نہ ہو میں وہ جوس ابھی ہی پیلوں اپنی یہ میٹھی نظریں رات کے لیے بچا کر رکھو تب مجھے ان کی ضرورت پڑے گی وہ میرے پاس آیا اور میرے کانوں میں سلگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا رات کے وقت میں نے کوئی بہانہ نہیں سننا کہ مجھے نین آئی ہے یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ کہہ کر وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی رات کے وقت کا سوچ کر ہی میری طبیعت تبارہ سے خراب ہونے لگی اور میں دعا کرنے لگی کہ بس کسی طرح سے آج اس سے جان چھوٹ جائے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ قسمت میں لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے اس کو بدلنے کے لیے نہ تو دعا کام آتی ہے اور نہ ہی کوئی منت پوری ہوتی ہے رات کے تقریباً سات بج رہے تھے کہ اچانک ہی میری ساس نے کہا اب جلدی سے کھانا لگا دو اتنی جلدی کھانا لگانے کا سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ جلدی کھانا کھانے کا مطلب تھا جلدی اپنے کمرے میں جانا اور جلدی اپنے کمرے میں جانے کا مطلب اس سے آگے میری سوچوں کو بریک لگ دی تھی میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا میری یہ حالت دیکھ کر میری ساس مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہو گیا ہے بیٹا کیا تمہارے سر میں درد ہے اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مسکرانے لگی میں نے اپنے آپ کو ڈانٹا کہ اس طرح سے مجھے اپنے دل کی حالت کو اپنے چہرے پر واضح نہیں کرنا دن کو میری نند مجھ سے پوچھ رہی تھی اور ابھی میری ساس بھی مجھ سے یہی سوال کر رہی تھی میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور پوری کوشش کی کہ اس بار میرے چہرے پر پریشانی ظاہر نہ ہو کھانا کھانے کے دوران بھی میرا شوہر مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے کھانا نگلنا مشکل ہو رہا تھا بلا شبہ اس کے ساتھ مجھے دو ہفتے ہو چکے تھے لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرہ چھانے لگتا تھا میری حالت دوبارہ سے خراب ہونے لگتی تھی جبکہ مجھے اس طرح سے وہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا جب میری شادی ہونے والی تھی تب میں نے بہت انکار کیا تھا بہت واویلہ مچایا تھا کہ میں ایک پچپن سالہ انسان سے شادی نہیں کروں گی صرف امیری کی وجہ سے میں کسی کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی اس کے علاوہ بھی انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں جس میں ایک عورت کی سب سے بڑی ضرورت اس کے حقوق ہوتے ہیں جو کہ مرد پر واجب ہوتے ہیں اور مرد کو ہر حال میں پورے کرنے پڑتے ہیں جب میں نے اپنے شہر کی عمر پچپن سالہ کے بارے میں سنا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ کیا وہ میرے حقوق پورے کرے گا مگر جس دن میں شادی کر کے یہاں پر آئی تھی اور پھر اس کے اگلے دن جب میرے شہر نے وہ جوس پیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں غلط تھی میرا شہر جوس پیئے بغیر بھی بہت طاقتور تھا اور جب وہ جوس پی لیتا تھا تب تو اس کو برداشت کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا پرسو میری اپنی ایک توس سے بات ہو رہی تھی باتوں باتوں میں اس نے میرا مزاق بنایا اور مجھے کہنے لگی تمہاری تو زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہوگی تمہارا شہر تو تمہاری کوئی ضرورت پوری ہی نہیں کر پاتا ہوگا اس کے بعد سن کر پہلے تو مجھے غصہ آیا پھر میں نے جب اسے اپنے شہر کے بارے میں بتایا تو اس کا موں حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ تم مجھ سے مزاق کر رہی ہو نا میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا میری ایک بات بھی مزاق نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے کسی قسم کا جھوٹ کول رہی ہوں بلکہ میں سچ کہہ رہی ہوں چند لمحوں تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکی اس کے بعد وہ تیزی سے مجھے کہنے لگی مجھے بھی وہ جوس بتاؤ جو تم اپنے شہر کو بنا کر پلاتی ہو اب اس کی بات سن کر میں کھل کر ہسی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو الزام وہ میرے شہر پر لگا رہی تھی دراصل وہ اس کے اپنے شہر پر ثابت ہو چکا تھا میں نے مسکراتے ہوئے اسے وہ ریسیپی لکھ کر دے دی اگلے دن اس نے مجھے کال کی اور مجھے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اپنے شہر کو وہ جوس پلا دیا اس جوس نے تو واقعی کام کر دکھایا تھا اور اب میری طرح میری دوست نے بھی خود کو بہت مشکل میں ڈال دیا تھا جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا رات تقریباً دس بجے کا وقت تھا ابھی تک تمام لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے چونکہ میرے شہر کی خالہ آئی ہوئی تھی ان کی وجہ سے میری ساس نے کہا تھا کہ رال دیر تک بیٹھ کر ان سے باتیں کریں گے اور انہیں وقت دیں گے میں بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ میرے اپنے شہر سے جان چھوٹی ہوئی ہے باتیں کرتے ہوئے مزید ایک گھنٹہ گزر گیا اب خالہ جان کو بھی نید آ رہی تھی اس لیے انہوں نے محفل برخواست کرنے کا کہا ان کی بات سن کر میں نے ڈر کر اپنے شہر کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کمرے کی حالت دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کمرہ بہت ہی پیارے انداز میں سجا ہوئا تھا پورے کمرے میں گلاب سرخ رنگ کے گلاب پڑے ہوئے تھے مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کب میرے شوہر نے یہ کمرہ سجایا جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ میرے چہرے پر پیار سے چھٹکی کاٹتے ہوئے کہنے لگا جب میری پیاری بیوی کچن میں کام کر رہی تھی تب اس کے لیے میں نے یہ سجاوٹ کر دی اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دڑکنے لگا اس نے مجھے کہا چلو اب جلدی سے کچن میں جاؤ اور میرے لیے جوس اٹھا کر لے آؤ میں وہیں بستر پر ہی بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے آپ خود جائیں اور وہ جوس لے کر آئیں پہلے تو وہ مجھے گھورنے لگا پھر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا جب میں وہیں بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ آج پھر دوبارہ سے مجھے اپنی جان پر ایک اور بہت ظلم سہنا پڑے گا مجھے لیٹے ہوئے تقریبا پندرہ منٹ گزر چکے تھے لیکن اس توران میرا شوہر ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آیا تھا مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ ہمیشہ جب بھی وہ جاتا تھا تو تقریبا دو منٹ کے اندر اندر ہی واپس آ جاتا تھا میں وہیں بستر پر بیٹھ گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی جب مزید پندرہ منٹ گزر گئے تو میری حمد بھی جواب دے گئی چونکہ میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی اور اب اس کی یہ دیری مجھے غصہ دلا رہی تھی اس سے پہلے کہ میں لاؤنج میں جاتی مجھے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی چیخوں کی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی جب میں لاؤنج میں گئی تو میرا شوہر چلا رہا تھا اور تمام گھر والوں سے پوچھ رہا تھا جو جوس میں نے بنا کر رکھا تھا وہ جوس کس نے پیا میری ساس تیری سے آگے بڑی اور میرے شوہر کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ جوس صرف ایک گلاس تو تھا اپنی ماں کی بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سار ہلایا اور کہنے لگا آپ کے لئے وہ جوس کا گلاس ہوگا لیکن میرے لئے وہ سب کچھ تھا مجھے بتائیں کہ وہ جوس کا گلاس وہاں سے کس نے اٹھایا ہے اور کچن کے کبرڈ میں سے جگ کس نے اٹھایا تمام لوگ ہی خاموش کھڑے تھے کسی میں بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اپنے موز سے ایک لفظ بھی بول سکیں شوہر کے چلانے کی آواز سن کر میری خالہ بھی جلدی سے باہر آ گئی اور پوچھنے لگی کیا ہو گیا ہے اتنا زیادہ شوہر کیوں مچایا ہوگا ہے خالہ کو دیکھ کر میرے شوہر کو شدت سے اپنی گلتی کا احساس ہوا کیونکہ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اس وقت گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر وحشی بن گیا تھا کہ اس نے اپنی خالہ کی طرف بھی دھیان نہیں دیا تھا دوسری طرف اپنی شوہر کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنی فکر ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ رات کے وقت آج میری موت لازمی واقع ہوگی خالہ کو دیکھ کر اس نے جلدی سے گردن جھکا دی اور ان سے معذرت کرنے لگا کچھ بھی نہیں خالہ وہ بس ان لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے آخر کونسی چیز گم ہو جانے پر تم اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہو میرے شوہر نے بتایا کہ اس نے فریچ میں جوس کا گلاس بنا کر رکھا ہوگا تھا جو وہ روز رات کو سونے سے پہلے پیتا ہے اور اسے وہ پینے کی عادت ہے جس دن وہ نہ پیئے اس دن اسے نیند نہیں آتی لیکن آج جب وہ جوس کا گلاس اٹھانے کے لیے گیا تو وہاں پر گلاس موجود نہیں تھا نہ جانے کس نے اٹھا لیا تھا اس کی بات سن کر خالہ نے تیزی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی ارے بیٹا تو میں مجھے اس کے بارے میں پہلے بتانا چاہیے تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارا جوس ہے وہ تو میں نے اور میرے شوہر نے تھوڑا تھوڑا پی لیا دراصل تمہیں پتا ہے کہ تمہاری خالہ کو زبان کا کتنا چسکا ہے خالہ کی بات سن کر مجھے کھانسی شروع ہو گئی اگر جوس کا گلاس صرف انہوں نے پیا ہوتا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اب انہوں نے اپنے شوہر کو بھی پلا دیا تھا خالہ کا روتا ہوگا چہرہ خالہ کا روتا ہوگا چہرہ ابھی سے ہی میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا میں نے گردن چکا دی تاکہ باقی گھر والے مجھے ہستا ہوگا نہ دیکھ لیں میرا شوہر بھی بلکل خاموش ہو گیا اور کہنے لگا ارے ٹھیک ہے خالہ کوئی بات نہیں بس آپ اپنا رات کے وقت دھیان رکھئے گا شوہر کی بات سن کر پہ ساختہ میں انچا انچا ہسنے لگی مجھے اس طرح سے ہستا دیکھ کر کہنے لگے مجھے اس طرح سے ہستا دیکھ کر گھر والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ تم لوگوں نے کیا بنا کر رکھا ہو گئے ہمیں بھی تو بتاؤ کہ تم لوگوں کو کس بات پر اتنی ہسی آ رہی ہے میں نے تیزی سے معذرت کی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئے تھوڑی در بعد میرا شوہر بھی کمرے میں واپس آ گیا تھا میں جانتی تھی کہ اسے جوس کی ضرورت نہیں ہے جوس کے بغیر بھی یہ تین چار مردوں پر بھاری ہی رہتا ہے وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا میں معذرت کرتا ہوں کہ آج مجھے جوس کے بغیر ہی تمہارے قریب آنا پڑے گا میں نے گردن چکار دی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اب دستک کی یہ آواز سن کر مجھے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان گھر والوں کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دوں جو ہم لوگوں کو بار بار تنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اس بار آنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری نند تھی میرے قریب آتے ہی وہ مجھے کہنے لگی خالہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے ہمیں انہیں ابھی اور اسی وقت حسبتال لے کر جانا پڑے گا میں نے بے ساختہ اپنے شور کی طرف دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کمرے میں ہی ٹھائنے کا کہا خود بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا پھر پوری رات اس نے حسبتال میں ہی گزاری اور میں نے اپنی نین پوری کر لی صبح جب میں اٹھی تو میں بہت فریش محسوس کر رہی تھی اتنے عرصے سے میرا ادھورہ رہنے مرا ارمان آج پورا ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوگا میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا میری مسکرہت دیکھ کر وہ چڑ گیا اور کہنے لگا تمہارا شوہر پوری رات اس حسبتال میں خوار ہوتا رہا اور ایک تم ہو جس کے چہرے سے مسکرہت دور ہی نہیں ہو رہی اب کی بار میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکرہت کو ابرنے سے روکا تھا وہ اس وقت بات کرتے ہوئے بالکل معصوم سا بچہ لگ رہا تھا میں نے جلدی سے کان پکڑے اور اسے کہنے لگی مجھ سے گلتی ہو گئی ہے معاف کرتے آئندہ احسان نہیں کروں گی وہ بھی مسکرانے لگا اور پھر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا کل رات میں تمہیں وقت نہیں دے سکا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج رات تمہیں کسی بھی قسم کی شکایت ہونے نہیں دوں گا اس کی بات سن کر میں بھی مسکرہ دی کیونکہ میری نین تو پوری ہو چکی تھی اور اب میں بہتر محسوس کر رہی تھی میرا چڑچڑا پن بھی ختم ہو گیا تھا اسی لئے میں بھی بے سبری سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دن کے وقت میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک ہی میرے گھر سے کال آئی میری امی مجھے جلدی سے گھر آنے کا کہہ رہی تھی دراصل میرا بھائی سعودیہ سے واپس آ رہا تھا امی کی کال کے بارے میں جب میں نے اپنے شہر کو بتایا تو وہ مجھے کہنے لگا اپنی بہنوں کو بول دو کہ اگر ان کے گھر میں کیلے اور چنے ہیں تب ہی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا ورنہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں جانے کی اجازت دوں گا شہر کی بات سن کر میں کھل کر ہسی ابھی میں کال پر ہی تھی جب میرے شہر نے مجھے یہ بات کہی تھی میری بہن مجھ سے بے سبری سے پوچھنے لگی کہ یہ کیلے اور چنوں کا کیا سین ہے اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دھی اور کہا فکر مت کرو بہت جلد میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گی لیکن جب تمہیں اس بارے میں پتا چل جائے گا تو تم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ گی اور دوبارہ کبھی اس کا نام نہیں لوگی وہ حد سے زیادہ بے سبری ہو رہی تھی دراصل اس کی شادی بھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی ہوئی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہی دن جا کر اپنے تمام خاندان کی لڑکیوں کو اس بارے میں بتاؤں گی تاکہ اگر انہیں اپنے شہروں سے کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت ختم ہو جائے جب میں نے اپنے شہر کو اس بارے میں بتایا تو وہ کھل کر ہسا اور کہنے لگا کچھ ہی عرصے بعد وہ تمہیں بددعائیں دینا شروع کر دے گی کہ تم نے کیوں اس کو یہ نسخہ دیا میں نے کہا مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو سب کو بتا دوں گی اس نسخے کے بارے میں یہی باتیں کرتے کرتے ہم امی کے گھر کے اندر داخل ہو گئے سامنے ہی امی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بہت پرجوش انداز میں میرا تقوال کیا شام کے وقت ہم نے تمام خاندان والوں کی دعوت رکھی ہوئی تھی کیونکہ میرا بھائی چار سال کے بعد آ رہا تھا اس دوران میرے دل میں بہت سارے کام تھے جنہیں میں تیزی سے نبٹا رہی تھی رات کے وقت میری حالت بہت بری ہو چکی تھی اور مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں کوئی کام کر سکوں اس دوران بار بار میرا شہر بھی میری طرف دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کا مفہوم میں اچھی طرح سے سمجھتی تھی میں آج اسے انکار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی رات کے وقت جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو آج آخری دن ہے میرا پندرہ دن کا کورس پورا ہو جائے گا اور پھر پندرہ دن کے بعد مجھے یقین ہے کہ میں بالکل سہتیاب ہو جاؤں گا اور یوں اس طرح سے میں باپ بننے کے قابل ہو جاؤں گا دراصل میرے شہر کو ایک بیماری تھی جس بیماری جس بیماری نے انہیں عارضی طور پر بانچ بنا دیا تھا اور اس جوس کا سب سے اہم کام یہی تھا کہ یہ بیماری دور کر دیتا تھا یہ جوس اس کو ایک حکیم نے بتایا تھا جو بہت کارامت تھا شکر ہے کہ میرے شہر اب بالکل ٹھیک تھے جلد ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں اب شہر خوش ہوتا ہے میری آرام کا خیال رکھتا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ بھرپور نیند بھی لے تب بچہ صحت مند ہوگا اب میرا شہر میری نیند کا بہت خیال کرتا تھا اور میں بہت خوش اور مطمئن تھی بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے